موسیقی اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب دوست خیر خریت سے ہوں گے اپنے کاموں میں اچھے سے مصروف ہوں گے دوستو آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں دوستو ویسے تو عموماً طور پر آپ نے عام چکیاں دیکھی ہوں گی جو ہمارے زمانے کی ہیں مثال کے طور پر ایل والی چکی اور چھوڑیوں والی چکی یہ تو ایک نارمل چکی ہے لیکن آج میں آپ کے لئے ایک سپیشل اور شہروں میں رہنے والے لوگوں کے لئے پتھر کی چکی لے کر آیا ہوں اس کے بارے میں آپ کو میں تھوڑی سی معلومات دوں گا اس کی اور ساتھ ہی ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک ضرور جڑے رہے گا آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا تو دوستو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی مینی بزنس کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی ترس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے دوستو یہ وہ چکی ہے جو پتھر کی چکی ہے اس کے اندر دو طرح کے پتھر استعمال کی جاتے ہیں ایک پاکستانی پتھر اور ایک انڈین پتھر اس ٹائم جو اس چکی کے اندر پتھر لگا ہوا ہے یہ پاکستانی پتھر ہے اس کے نیچے یہ پلی ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر ممنطور پر پٹا چڑتا ہے آگے بے شک آپ موٹر کے ساتھ لگا لیں یا بے شک انڈین کے ساتھ لگا لیں جس کے اوپر مرضی چلا لیں کچھ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ اسے ابھی بھی موٹر پر چلاتے ہیں کچھ لوگ پیٹر پر چلاتے ہیں ہم نے آج دونوں چکیوں کا ویزٹ کیا ہے پیٹر والی بھی اور موٹر والی بھی تو دوستو وہ آپ کی مرضی ہے جو آپ کو سستہ پڑے یا آسان پڑے وہ آپ اس جس پہ مرضی چلائیں ایک تو نارمل چکی ہوتی ہے جو اس ٹائم آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں لیکن یہ چکی اس چکی سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے مطلب کہ یہ آج تھے تیس چالیس سال پرانی عام طور پر استعمال ہوتی تھی اب سائنس نے ترقی کر لی دنیا نے ترقی کر لی جدید سے جدید مشینیں آگئی ہیں یہ جو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا نچلا سائیڈ ہے یہ ایک پتھر لگا ہوا ہے پتھر نمہ چیز ہے یہ جیسے چھوڑیاں یا کوئی چیز گھستی ہے اسی طرح یہ پتھر بھی گھستا ہے اس کے اوپر والے حصے سے دانے ڈال جاتے ہیں یہ نچلے والے حصے میں آتے ہیں ساتھ ساتھ پتھر چلتا جاتا ہے اور ایک سائیڈ سے آٹا باہر کی طرف نکلتا جاتا ہے یہ اس کا اندرونہ حصہ اندرونی حصہ ہے یہ دیکھیں آپ کو پتھر نظر آ رہا ہوگا یہ پتھر آہستہ آہستہ گھستا جاتا ہے جیسے نارمل طور پر چائنہ کی چکی کے بلیٹ یا ال وگرہ گھست جاتے ہیں اسی طرح یہ بھی پتھر استعمال گیاتا ہے یہ درمیان میں دانے گر جاتے ہیں یہ ایک بلیٹ نمہ ہے جو اس کو چلاتا ہے یہ وہ پتھر ہے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جیسے بلیٹ گھستے ہیں اسی طرح یہ پتھر بھی گھست جاتا ہے یہ دو پتھر ہوتے ہیں ایک پاکستان کا ایک انڈیا کا انڈیا کا پتھر تھوڑا بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک ایک گھنٹے میں تقریباً بارہ سے تیرہ من نکالتا ہے اور یہ ایک گھنٹے میں آٹھ سے دس من نکالتا ہے اس میں اور عام چکی میں کوئی فرق نہیں ہے اس کا آٹا تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے دیات کے لوگ وہ آٹا پسند کرتے ہیں آج بھی دیاتوں میں لوگ اس کا کافی زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن شہروں میں تو آج کل چائنہ کی چکی آگئی ہے بے شمار اور اسی سے ہی کام دیا جاتا ہے اس چکی کا قائم رہنے کی مین وجہ ابھی تک یہ ہی ہے کہ دیات جو ابھی بھی آباد ہیں جہاں لوگ رہتے ہیں وہ اس کو ابھی بھی پسند کرتے ہیں کیونکہ عمومن طور پر جو چائنہ کی چکی ہے اس کے اندر آٹا کافی زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور حالانکہ اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں آٹا نارمل ہی رہتا ہے اور جو چائنہ کی چکی ہے اس کے اندر بلکل آٹا سڑ جاتا ہے جو اس کے اجزاء ہوتے ہیں طاقت کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بلکل گل سڑ جاتی ہیں یہ پیور آٹا ہوتا ہے پیور گندم کا آٹا ہوتا ہے اور یہ پیور چیز ہوتی ہے اس لیے آج بھی جو دیہات کے لوگ ہیں اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور آج بھی انہی چکیوں کا دیہاتوں میں راج ہے اگر دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کر دیجئے گا اور مینی بزنس کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ ایسی معلومات لازمی شیئر کریے گا ان کے علمے بھی اضافہ ہوگا اگر اس طرح کی یا اس کے متعلق کوئی اور انفرمیشن چاہیے ہو تو ہمیں کومنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا ہم بقاعدہ پراپر اس کی ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ ضرور کریں گے تو دوستو اپنا بھی خیار رکھے گا اپنے پیاروں کا بھی خیار رکھے گا اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر